اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد والاہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کل کاؤسر سالوات پڑے محمد عزدارہ نے امام قبل اس کے کہ میں کچھ معروضیں کروں ایک سورہ فاتحہ مجھے دی گئی محمد حیدر صاحب ان کے لئے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں ایک سالوات پڑھیں محمد وعالموں عزدارہ نے امام آج کی یہ پہلی مجلس اسیر بغداد کی شہدت کی یہ مجالس ہے بہت آسانی سے ہم کہہ رہے کہ اسیر بغداد یہ وہ سلسلے امامت کا مظلوم ترین امام ہے کہ جن کے حالات انشاءاللہ ان مجالس میں بیان کروں گا جیسے ٹاپک ہے سیرت ہے امام موسیق قاظم علیہ السلام ہم آج کے دور میں امام کی اس سیرت کو اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کریں صرف یہ نہیں کہ ہم مجلس کریں اور چلے جائیں آسے مقصد مجلس پورا نہیں ہوگا اگر ساتھوے امام کی شہدت کے یہ تین مجلسیں ہو رہی ہیں تو کم از کم ہم یہ بھی تو جانے کہ ساتھوے امام چاہتے کیا ہیں ہم سے مجلس تو ایک پارٹ کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ امام کی زندگی سے اپنی زندگی میں کیا لینا ہے اس امام کی زندگی کے اگر حالات آپ دیکھیں وہ پیریڈ دیکھیں تو وہ اسلام کا ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں کرولہ کے بعد ساری مصیبتیں اگر کسی امام پہ پڑی یا شیعت پہ پڑی وہ وہ پیریڈ تھا بنی عباس کی حکومت تھی اور بنی عباس کی حکومت کا گولڈن ایرا پیریڈ تھا گولڈن ایرا سناہرا دور تھا وہ پیک پہ تھی بنی عباس اور ایسا انہوں نے ظلم کیا تھا ایسا شیعت کو ختم کیا تھا جب مجلس آگے بڑھے گی تو آج کچھ باتیں بتاؤں گا امام کی زمانے کے اس زمانے میں شیعت کے حالات کیا تھے we should know کہ آج کیا پیریڈ اور وہ زمانے میں پیریڈ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اس کے باوجود اس دور کے جو شیعت ہیں ان کی خربانی ہے ان کا sacrifice کہ جس کی وجہ سے اگر آج ہم اس چھوٹے امام بارگاہ لکنوں میں بیٹھ کر امام کی شہدت کی مجلس کر رہے اتنی شاندار اتنے اعلانات کے بعد آپ سمجھ رہے کہ اس امام کی شہدت کی یہ مجالس ہیں کہ جن کے جنازے میں کوئی نہیں تھا چار لوگ ہم مال اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا تھا یہ حساب تھا اس فرق شیعت کا لیکن آج اسی بغداد کے پل پر تری میلین کے خریب لوگ تیس لاکھ کے خریب لوگ آج مولا کا اب تابوت پچیس رجب کو اٹھاتے کتنا فرق ہوا کہ اس دور کے جو شیعت تھی ان پہ جو ظلم ہوا کہ ایسے پیریڈ سے امام کی زندگی گزر کے یہاں آئی آج ہمارے لئے کوئی تلوال لے کے نہیں کھڑاوا ہے کوئی آپ کو تھریٹ نہیں کر رہا کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ روک رہا نہیں لیکن اس وقت ایسا نہیں کہ امام کے چاہنے والے بغداد میں نہیں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے تخیہ میں تھے اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے وہ پیریڈ تھا تو اس امام کی شہدت کے حالات اس زمانے کے حالات انشاءاللہ یہ تین دن کی مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ پورے حالات تو نہیں آئیں گے کہ ایسے ماحول میں کہ جب ظلم اپنے کمال پر ہے لیکن امام اپنے چاہنے والوں کو اپنے شیعوں کو جو تعلیم دے رہا جو امام اپنے شیعوں کو جو میسیج دے رہا اپنے شیعوں کو جو پیغام دے رہا کہ تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے تم کو ان حالات میں کیسے رہنا ہے اور وہ چیزیں ہم اپنی لائف میں آج ہم کو امپلیمنٹ کرنا دوستو ہر سال تم پچیس رجب کی مجلس یہ کرتے ہو لیکن کتنا چینج آیا کتنا امام کی باتوں کو اپنے دل میں لائے کتنی امام کی باتوں کو اپنے اوپر لاکر امپلیمنٹ کیا اگر نہیں کر رہے تو فارمالیٹی کی عبادت نہیں پریکٹس کی مجلس نہیں ہوتی معرفت کی مجلس ہوتی we should know کہ کس امام کی شہدت کی مجلس ہم کر رہے ہیں میں یوت کا بول رہا لگنا ہوگے لڑکے لڑکیوں کو کہ پیریٹ مولا کا شروع ہوا چھڑے امام کی شہدت کے بعد آپ کے والد چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی والدہ حمیدہ خاتون ایک عظیم خاتون کا نام حمیدہ خاتون ہے بہت پاک اور پاکیزہ بی بی جن سے کئی روایتیں چھڑے امام سے ہمارے پاس آئیں ساتھویں امام کی والدہ تھی پیریٹ جو تھا اس زمانے کا منصور دعانقی چھڑے امام کا جو خاتل تھا اسی کے زمانے میں ساتھویں امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا آپ کا نام موسیٰ ہے آپ کے الخواب کئی ہے قاظم مشہور لخب ہے آپ کا قاظم کہ جس کے پاس وزڈم ہو پیشنس ہو غصے کو پی لے آئے غصہ انسان کی فطرت لیکن اس کو پینے کا نام کہ کیا وزڈم تھا مولا کا کیا کیا کرکٹر تھا کہ ایسے پورا شو ماحول میں ساتھویں امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا غور سے سنیں اتنا مضبوط کیا اتنا سٹرونگ کیا کہ جو امام چودہ برس ایک ہی سٹرچ میں خید میں رہا ان کی شہادت کے بعد حکومت مجبور ہو گئی ان کے بیٹے کو ولیہت بنانے کے لئے یہ کیریکٹر امام کا آج موسوی سادات عرب میں کم ہے عجم میں کم ہے انڈیا پاکستان میں زیادہ ہے ہرد جو ایڈیا وہاں پہ زیادہ ہے یہ جو یہ جو بیلٹ ہے پورا یہاں موسوی سادات امام کی اولاد موجود ہیں سب سے زیادہ امام کی اولاد تھی جو مسئبتوں میں پریشانیوں موسوی سادات کو امام نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اس زمانے میں شیعت ایک جگہ تھی یہ امام کا کنٹروبیشن ہے کہ اگر آج پوری دنیا میں شیعت پھیل رہی تو یہ ساتھوے امام کا حصہ ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے ذریعے اپنے سٹوڈنٹس کے ذریعے مختلف ایریاز میں مختلف کنٹریز میں مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں شیعت کو پھیلا اس لیے کہ اس وقت بغداد میں ظلم تھا امام کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ہجرت کرو دوسری جگہ پہ جاؤ تو جاؤ تو جاؤ کیسے کہا کہ کس طرح پھیلاو جا کر شیعت کو صرف اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی زبان کے ذریعے سے مٹھاس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہ چیزیں علم کے ذریعے سے امام نے مختلف شہروں میں اپنے چانے والوں کو بھیجا کہ جس کی وجہ سے پورے سعداد موسوی رضوی تخوی جوادی سعداد آپ کو سب کانٹینٹ میں زیادہ ملیں گے عرب میں زیادہ نہیں ملیں گے کیوں اس لیے یہ جو اولاد تھی بنی عباس کا دور پیٹ پہ تھا ظلم اپنے کمال پہ تھا اور امام نے اپنے چانے والوں کو مختلف ایریاز میں بھیجا جیسے اٹھارہ ہزار سٹوڈنٹ چھڑے امام کے تھے اسی طرح آپ کے بھی انداز سے ان کے بابا کے سٹوڈنٹ تھے اسی طرح ساتھوے امام امام موسیق قضی علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے ایک مختلف جگہوں پہ بھیج کے شیعت کو ایسے مضبوط کیا کہ آج بنی امیہ ختم ہو گئی بنی باس ختم ہو گئی لیکن سادات موجود جسی امام کا منٹویشن میں نے مجلس کا آغاز سور کوسر سے کیا ساتھوے امام سور کوسر کی تفسیر بن کر آیا امام حسن سے دیکھے زمانے کے امام تک ہر معصوم سور کوسر کی تفسیر بن کر آیا اس کے بعد ان کی اولاد مسلسل پھیلتی رہی تو آج دو یا تین بات پہلی مجلس میں میں انٹروڈکشن دے رہا کہ کل اور پرسوں کیا تھا کہ یہ تین دن کے اندر اگر ہم نے ساتھوے امام کی زندگی کے ان کے حالات سے ان کی لائف سے کوئی ایک بھی چیز اپنی زندگی میں لے لیا تو ہم کامیاب ہو گئے ہم معصوم کو راضی کر گئے پچیس رجب کا جو حق وعدہ کر دیا اگر ہم نے اپنی زندگی میں امام کی ان سیرت وں کو لیا دوستو خالی بیٹھ کر زبان کی نوک سے صرف بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا شیعہ عمل سے شیعہ ہوتا یہ بول کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں لکھنے میں کہ میں شیعہ نے علی ہوں بلکہ تمہاری زبان بتائے تمہارا کردار بتائے تمہارے اخلاق بتائے تمہارا بیہیوئر بتائے تمہارا خاندان بتائے تم سکول میں جاؤ تو لوگ بولیں کہ یہ بچہ شیعہ معلوم ہوتا ہے اس طرح شیعہ نہیں ہوتی صرف زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ساتھویں امام کاظم آپ کا لخب ہے موسیٰ آپ کا نام جو پیریٹ میں آپ نے زندگی گزاری اس میں آپ کے تین میسیجز آج دوں گا اسی پہ مجلز ختم کر دوں گا کہ آپ نے گیارہ یا بارہ آپ کے اشادات ہیں میں گیارہ یا بارہ اشادات پہ تین دن کی مجلز پڑھوں گا جو امام کے اشادات کہ امام چاہتا گیا شیعوں کے ساتھ امام کو چاہیے کہ شیعہ اس لئے کہ امام نے صرف زبان سے نہیں برا خود عمل کر کے بتایا پہلی چیز جو امام نے بتائی امام کی جو خواہش تھی اپنے شیعوں سے اس دور میں کہ اپنی اولاد کو میں اس کے پریزن میں اس کی جیل میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے حیدر قرار تھے ان کا جرب کیا تھا کیا وہ کوئی کلپرٹ تھے کیا وہ کرمنلز تھے کیا انہوں نے کوئی ظلم کیا تھا صرف محبت اہل بید محبت علی لاکھ ہزاروں کی تعداد میں اس کی جیل میں دیوار بغداد سعداد بغداد اسی امام موسیق قاظم کے زمانے میں بنائی گئی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک بغداد میں دیوار موجود تھی آج کتنا فریڈم ہے شیعت کو آپ جس ملک میں رہتے اللہ یہاں کی حکومت کو صحیح رکھے کہ جس کی وجہ سے ازاداری کو کتنی آسانی کوئی پرابلم نہیں رات کے کسی حصے میں بھی تم ازاداری کر سکتے لیکن اس زمانے میں امام کے زمانے میں کوئی حسین حسین نہیں کر سکتا تھا کوئی علی علی نہیں کر سکتا تھا آپ کوئی علی اور فاطمہ نام نہیں رکھ سکتا تھا کن یو امیجن کوئی علی فاطمہ حسین حسین زینب جعفر یہ نام نہیں رکھ سکتے تھے حارون کا آرڈر تھا کسی کا نام اگر علی ہو تو اس کو خید کر لو چن چن کے علی کے شیعوں کو خید میں ڈالا گیا چن چن کے امام علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا دیوار ساداد فاطمہ کی اولاد سے دیوار بنائی گئی کوئی مزاق نہیں ہے میں بہت آسانی سے بول رہا آپ آسانی سے سن رہے امیجن کرو کہ اس طرح لاکے لائن سے کھڑا کرتے تھے اور پیچھے اور آگے دیوار بنا دیتے تھے زندہ دفعن ہو رہے یہ خوربانیاں ہیں اس دور کے شیعت کی امام کو دخیت میں رکھ دیا اس کے بعد سعداد کے خون سے اس دیوار کو چھنا گیا پانی استعمال نہیں ہوتا تھا سعداد کو بلا کے کاتا جاتا تھا اسی امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ساٹھ سکسٹی علی کی اولاد کو علی و فاطمہ کی اولاد کو ایک خوئے میں دال کوئے میں دال دفن کر دیا کیوں اس وقت کا جو کمیشنر تھا کوتوال جی سے کہتے تھے رمضان کا زمانہ کہتا ہے کہ اس کا دوست آیا اس کے پاس اس نے اندر بلوا لیا دوپیر کا وقت وہ بیٹھ کے کھانا کھارا تھا تو اس نے نہیں میری طبیعت خراب نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب نہیں تھے تم روزہ کیوں نہیں رکھ انہیں ایک بات بولو دشمن بھی تھا لیکن روزہ رکھتا تھا احترام رمضان تھا آج بڑی آسانی سے ہم بول دے کہ مجھے مور نہیں ہوتا ہم نہیں رکھ سکتے ایک چیز یاد رکھ واجب کو ترخمت کرو امام اسی سے راجی ہوگا جو واجب پہ عمل کرے گا تو اس نے مجھے روزہ کیوں نہیں رکھ رہے تو کہ میں روزہ رکھ کروں کیا مجھے جہنم میں جانے ہی جانا ہے کہ کیوں جانا ہے جہنم میں اتنا یقین کیسے کہ تو سننا چاہتا خام پہ جاؤ ایک گھر کے طرف اشارہ کرویا کہ غلام جو حکم دے تجھے اس پہ عمل کرنا حارون کا غلام تھا کہتا کہ میں گیا ایک حجرہ کھولا اس گھر کا روم کو اوپن کیا اندر سے دس بارہ لوگ آئے میں ایک ایک غلام نے حکم دیا کہ اس کو خدل کرو اور اس کی لاش کو اس کوئے میں ڈالتے جاؤ کوئی سوال اور جواب نہیں کوئی کوئی نہیں کہ تم ہو کون حارون کا حکم ہے کہ میں نے ایک خجرہ دو حجرے آخر میں جب آخری حجرہ کھولا اس میں سے کچھ بزرگ باہر آئے ان کو میں نے ماننا شروع ایک پوچھا تُو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں تو کہ ہم نہیں جانتے کہ میں علی و فاطمہ کی اولاد ہیں کہ کیوں قتل کر رہا تو کہ حارون کا حکم ہے کہ میں جب اتنے بے گناہ ساٹھ لوگوں کو میں نے قتل کیا میں نے مارا تو اب میری روزہ رکھوں یا نماز پوچھوں اس کا فائدہ کیا ہے سوائے جہنم کے یہ پیریٹ اس کے بعد میں آپ کو بولو ایک دن حارون بیٹھا رہا میں صرف ہسٹری بتا رہا تاریخ بتا رہا اس کے بعد میں اپنے کنکلویشن پر آوں گا کہ آپ کو احساس ہو کہ اگر اسیر بغداد کیا مجلس کر رہے تو کس دور سے اسیر بغداد نے زندگی گزاری کیوں بولتے ہیں اس امام کو اسیر بغداد کیا حالات تھے بغداد بہت ظاہری طور پر بہت اچھا ہے نا کیا ظلم سے یہ بغداد بنا گیا بغداد شہر کا فاؤنڈر حارون رشید اس نے بنوایا منصور نے شروع کیا اس نے کمپلیٹ کیا بغداد امام علی کے زمانے میں کوئی شہر نہیں تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں بغداد کوئی شہر نہیں تھا یہ بغداد شہر کا تعمیر اسی ساتھوے امام کے زمانے میں ہوئی چھڑے امام کے زمانے سے شروع منصور دعان رکھی نے اور حارون رشید نے اس کو کمپلیٹ کیا اور کس طرح سے یہ بغداد شہر بنا اسی لئے بغداد شہر پہ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا اور تباہی آتی رہی گی اس پہ بھی تباہی آئی گی اور جو نام رکھے گا اس پہ بھی تباہی آئی گی تو اس نے کہا جب منزل آگے بڑھنے لگی حارون بیٹھا ہوا ایک شیعہ نے حیدر اکر امام کا حکم آگیا سادوے امام کہ سارے شیعوں سے کہا تم تقیئے میں چلے جاؤ اپنے مذہب کو چھپا لو اس لئے کہ ہم جان کی حفاظت کرنا ہے تو مذہب کو چھپا لو بلکل تم عام طور پر زندگی گزار جیسے عام مسلمان زندگی گزار امام شیعہ ویسے گزار کوئی شیعہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے تو اس وقت حارون تین یا چار دن گزرے تین چار دن کے بعد حارون بولتا اپنے سپاییوں کو بلا کر کہ اتنے دن ہو چار نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا کہ مدینے والے نے حکم دیا ہوگا یہ لوگ اپنے مذہب کو چھپال چکے کوئی کہتے کہ نظر ہی نہیں آتا جو شیعہ ہوتے تھے تو کہ ایسا کرو آپ یقین کریں کہتا یہ وہی اس نے حرکت کی تھی جو بنی امیہ والوں نے کی تھی امیر شام نے حرکت کی تھی کہا کہ ایسا کرو راستے کے اوپر مولا کا اور شہزادی کا نام لکھ دو راستے کے اوپر ایک ایک جملے کا ذمہ دار تاریخ اٹھا کر دیکھو راستے کے اوپر مولا علی کا نام اور شہزادی کا نام لکھو اور دیکھو اور چھپ کے بیٹھے رہو دیکھتے رہو کہ اگر کوئی چلتے چلتے رک جائے اس لئے کہ شیعہ کبھی اس نام کے اوپر سے نہیں جائے اگر رک جائے تو سمجھنا وہ شیعہ ہے اس کو پکڑ دو اس کو ختل کر دو اس طرح سے توہین کر کے اس طرح سے شیعت کو پکڑ امام اپنے چاہنے والوں کو بول رہا کہ اسلام پہ عمل کرو ایسے زمانے میں امام اپنے چاہنے والوں سے کہ مختلف جگہوں پہ جاؤ اور شیعت کو پروپوگیٹ کرو دوستو جہاں شیعت بنی امیہ اور بنی عباس یہ سمجھ رہے تھے بنی عباس کی حکومت کہ ہم مکمل طور پر اس شیعت کو ختم کر دیں گے مکمل طور پر نام علی اور نام فاطمہ کو زمین پہ لکھ کے بھی لوگوں کا سامنے ذہنوں سے نکال دیں گے چھپا دیں گے لیکن آج کیا ہوا آج جا کے بغداد میں دیکھو آج کوئی کوئی حارون رشید کو نہیں پہچان طابل کے آج پورے لوگ موسی جعفر کے پاس جاتے سلام کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جا کر امام کا تابوت اٹھاتے حارون ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا موسی قاظم ہمیشہ زندہ رہ گیا سلوات پڑھے محمد وآل محمد ایک اور سلوات پڑھ لی جئے تو یہ کام امام امام نے کہا کام کرو امام نے اپنے شیعوں سے کہا جا کے کام کرو دو سمدنگ وہی جملے امام کے آج میں آپ کو بول رہا دو سمدنگ اپنی زندگی میں کرو کچھ امام نے اپنے شیعوں کو اس دور کے شیعوں کو یہی تعلیم دی لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو یہ نہیں کہ تم چلے جائے عورتوں کو چھوڑ دو امام نے کہا کہ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لکھے جاؤ اور کہا کہ جا کر تبلیغ کرو ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ دو سمتنگ آج وہی جملہ میں آپ پہلی مجلس میں بول رہا یود کو بتا کہ دو سمتنگ کیا کرنا ہے وہ یہ تین دن میں سننا کہ کیا کرنا ہے تم کو اگر ہم ایسی زندگی گزار جیسے ہم نارمل طریقے زندگی گزار رہے تو شیعت کے لئے کچھ نہیں کر رہے اگر ہم کچھ کریں گے تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باخی رکھیں گے اور اگر کچھ نہیں کیا تو اندھیروں میں چلے جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر تم اس غفلت میں بیٹھے ہوگے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے لگ ناؤ میں تو یہ تمہاری غفلت ہے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت میں ہر شیعہ کی ذمہ داری غیبت امام یہ جو ہائیر اوکلٹیشن ہے غیبت کھبرا ہے اس غیبت کھبرا میں عورت کی مرد کی لڑکی کی لڑکے کی سب کی ذمہ داری ہے آج نہیں کل تم سے پوچھا جائے کہ what you have done for islam کیا امام موسی قاظم کی زندگی کو دیکھو اس دور کے شیعہ کی ذمہ داریوں کو دیکھو کہ ایسے پیریٹ میں آج ہم امام کے خاطر کیا چھوڑ سکتے میں سوال کر رہا اگر میں تین دن امام موسی قاظم کا غم بنا رہا اگر میں تین دن مولا موسی قاظم کا ماتم کر رہا تابوت اٹھا رہا ان کا پورسہ لے دے رہا ان کا ذکر کر رہا ان کا ذکر سن رہا تو میں پوشتا آپ سے کہ یہ تین دن میں امام موسی قاظم کو آپ توفہ کیا دینا چاہتے کیا دینا چاہتے میں سب سے بہتا میری مجلد حسینی لائف جاری جو جو گھروں میں بیٹھ سن رہا اس کو بھی بول رہا کہ تم کو دینا کیا امام کو کچھ دینا نہیں ہے امام ہم سے کوئی ڈیمان کر رہا امام ہم سے کچھ تخاظہ کر رہا امام پیسہ نہیں چاہتا ہم سے امام ہم سے وقت نہیں چاہ رہا امام کوئی چیز کا ایسا ڈیمان نہیں جو تم سمجھ رہے امام ایک ہی چیز بول رہا کہ اپنی زندگی کو اسلام پہ لے کے چلو وہی ہمارے پیغام ہے وہی ہم چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے کیا میں امام کے خاطر اس لیے کہ اس دور میں حارون رشید وہ ظالم ہے حارون رشید کے زمانے تک جب سے کسی حکمران کی یعنی یزید جیسے ظالم کی یہ مجال نہیں ہوئی حارون نے وہ کام کیا کہ حارون نے غنہ کو رائچ کیا حلال کیا رائچ کیا ایمپلیمنٹ کیا اسلامی حکومت میں اس کے زمانے میں حلال تھی جائز کر دیا اور امام سختی سے منا کر رہا تھا اس لئے کہ اسلام تھا تو کیا میں امام کے خاطر کیا میں میوزک چھوڑ سکتا ہوں کاموش ہو گئی امام کے خاطر یہ وہ امام ہے دوستو کہ جو تنگو تاریخ زندان میں تھا ایسا زندان تھا ہمیشہ آپ سنتے آج بھی وہ زندان بغداد امام بیٹھتا تھا تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کھڑے ہوتا تو بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنا تاریخ زندان تھا اتنا خیتخانہ یہ ایسا تھا ایسے خیتخانے میں امام کو ایک دن دن تین دن چار دن نہیں چودہ سار رکھا تھا فورٹین ایرز امام اس زندان میں تھا اور ایسے زندان میں وہاں کا جو زندان بان تھا جو کیٹ ٹیکر تھا وہ امام کا چانے والا تھا اس نے آکے امام سے کہا کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکتا مجبور ہوں نوکری کے لئے لیکن مولا میں ایک کام آپ کے لئے کر سکتا ہوں کہ اس زندان سے آپ کو شفٹ کر دوں گا ایک ایسے زندان میں کہ جو کھلا ہوا بڑا ہے اس میں آپ آرام سے رہ سکتے یہ میرے اختیار میں روتا رہا لیکھے جا کے مولا کو ایک ایسے حجرے میں رکھا کہ جو بڑا کشادہ تھا آرام تھا ایک رات امام نے گزاری وہاں پہ بس صبح میں اس زندان کو بلوایا بلوا کے کہا سنو مجھے اسی تاریخ زندان میں پہنچا دے اس نے کہا مولا اس تاریخ زندان میں آپ رہیں گے جا کے وہ تنگو تاریخ ہے اتنا چھوٹا ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے یہاں کم از کم کچھ آرام تو ہے مولا تو یہاں کیوں نہیں رہتے امام نے کہا اس لئے نہیں رہنا چاہتا کہ اس گھر کے بلکل پیچھے رات بھر غنہ کی آواز میوزک کی آواز آتی ہے میں نہیں چاہتی امام ہیں امام کے کانوں میں آئی تو آئی نہیں سکتی امام پاکر پاکیزہ ہے صاحب تطہیر ہے لیکن امام میسیج کیا دے رہا کہ اگر کانوں میں بھی آئی تو مجھے برداشت نہیں ہے آج ہم ہماری پارٹیز دیکھو ہماری میفیلیں دیکھو ہمارے گھر کو دیکھو یہ شہدت کیا ہم اب شابان آرہ ہم کیا کرنے والے کیا سیکھنے والے کیا میں میوسک چھوڑ سکتا مایوت کو پوچھ رہا اگر نہیں چھوڑ سکتے تو گھروں میں اگر تم برکت چاہتے گھروں میں رحمت چاہتے اپنی لائف کو پیس فول چاہتے اپنی زندگی میں سکون چاہتے تم یہ چاہتے کہ تم مسیبتوں سے بجھ جاؤ پریشانیوں سے راضی کرو تو اس بیماری کو موسیبنہ جعفر کے نام پہ چھوڑو اپنی لائف سے چیزوں کو لڑکیوں کو بڑھ رہا اپنی شادیوں میں اپنی پارٹیز میں یہ چیک کرو کہ میری شادی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے میوسک ہو اور میوسک سے میرا موسیبنہ جعفر ناراض صحیح ہو جائیں وہ امام کو رضا کر راضی کرنے کی چیز اپنی مجلس کا مقصد یہ ہے مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں چھوٹے امام بارگا میں دو گھنٹے تین گھنٹے موسیبنے جعفر کے تین دن آگے بریز سے کرے اور نکل کے چلے جائے بیماریوں کو چھوڑو نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ بیماریوں کو چھوڑو اپنی زندگی میں بدلہ ہو شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں چینج لاتا سلمان جب پہلی مرتبہ رسول کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کو خبول کیا تھا تو وہ دس درجے کے ایمان پہ نہیں تھے سلمان اس وقت منیت کی منزل پہ نہیں تھا چند سالوں میں چند فیو ایرز میں اتنا غریب ہو گیا کہ منیت تک پہنچا اس منزل تک پہنچا کہ لوگ سلام کرنے لگے جب فضا آئی تو فضا فضا نہیں تھی لیکن ایک منزل ایسی آگئی چند سالوں میں کہ یہ ہے یہ ہے کمال ہر آدمی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہم اگنورنس میں بیٹھے ہوئے ریالائز کرو آج کا زمانہ آج کا دور یہ آسان دور نہیں ہے اس دور میں تم کو کرسٹل کلیر ٹرانسپرینٹ ہو کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم پورے مسلمان اور ہیں ہم اور ہیں ہم شیعان علی you have to اور آمان اس لئے کہ تمہارا امام پیس کا میسیج دے رہا تو تمہارا بھی کام ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ پیس فول ریلیجن اگر ہے تو وہ شیعوں کا مذہب ہے امام یہ تعلیم جائے کیا میں چھوڑتا میں چھوڑ سکتا امام کے خاطر نو آنسر ہی نہیں آرہا لے کر جاؤ وہی سب سے باری خوشی ہے میں جارہ مسلسل زیارت پہ جارہ اگر میں زیارت کو ہزاروں لوگ جاتے جانا چاہیے اللہ سب کو زیارت نصیب ہو اگر میں جاؤ زیارت کر کے واپس آ جاؤ تو مقصد زیارت پورا ہوتا میں ہر سال لوگ ابھی میں کربلا سے آرہا میں اپنے گروپ کو یہ بولا تھا تیرا رجب نجح فیشم میں پڑھ کیا آرہا مولا ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب کرے ایک سال وقت پڑھ لیں زیارت امام علی کے لئے تو میں اپنے گروپ کو یہ ہی بول تھا شیع کو پورے جتنے وہ مومینین تھے ان کو ایڈرس کر کے میں نے یہی بولا کہ تم آئے ہو بارہ چودہ دن کے لئے تو جیسے آئے ویسے واپس نہیں جانا جیسے آئے تھے انڈیا پاکستان سے واپس نہیں جانا بلکہ جب تم آئے ہو تو جب تم واپس جاؤ تو تمہاری زندگی میں 360 degree change جانا لوگوں کو بولنا کہ تم امام سے مل کے آرے اپنی زندگی میں بدلہ ہو اپنی زندگی میں change لاؤ امام موسی ایک خاظم کہتے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ جو سخترین بیماری ہے جو ایسی یہ بیماری ہے میزک کی کہ اگر یہ بیماری مسلسل چلتی رہے تو آگے چل کے سوائے دارکنیس کے اندھیرے کے اور کچھ نہیں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ سکرات موت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ موسیق رہے گی کمس کم موسی جعفر کے نام پہ کمس کم امام موسی قاظم کے نام پہ یہ اہد کرو کہ اب ہم اپنے گھروں سے یہ بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے دنیا کو بتاؤ کہ شیعہ وہ ہے جو خنہ نہیں سنتا شیعہ وہ ہے جو ذکر علی سنتا ہے جس زبان سے امام علی کا نام لیتے جس گھر میں ذکر حسین ہوتا جس گھر میں امام علی کا ذکر ہوتا اس گھر میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ ہونی چاہیے ہماری زندگی صبح اٹھو تو چیک کرو کہ آج کا دن میں مصب جعفر کے نام پہ گزار ایک 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 صی ایک زندگی اس منزل تک جائے جیسے امام چاہتا ہے آپ نے ایک چیز غور کی کہ میں نے اندھیرے کا نام لیا اندھیرہ ہو گیا لیکن روشنی فورا آگئی کتنا سکون ہوا روشنی آنے سے سیرت امام پہ چلو گے تو تمہاری زندگی میں یہ روشنی آئی گی مصب نے جعفر کی سیرت پہ عمل دوسری چیز جو امام کی زندگی کا آخری میسیج سب سے امپورٹن میسیج اس امام کے کہ امام نے اپنے شیعوں کو سیکریفائس کا خربانی کا درس دیا پھا کہ مختلف جگہوں پہ پھیل کے ہمارے پیغام کو پہنچو اسی امام کے پانچویں نسل سے آج بھی کازمین میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے آج بھی کازمین میں امام کے روزے کے اندر امام کے روزے کے اندر بلکل حرم ختم وہ امام کا وہاں پہ دو شخصیتیں آرام کر رہی اسی امام کے روزے بلکل پہلو میں جو امام کی نسل سے پانچویں نسل پانچویں نسل کے بعد امام امام کی موسی سید دو ایسی شخصیت جو چار سو ہجری کی جن لوگوں نے امام کے لئے وہ کام کیا جو امام چاہتا تھا آج ہزار سال ہو گئے یہ شخصیتوں کا کنٹروبیشن ان کا حصہ شیعت کے لئے وہ کام آیا کہ جس دو شخصیتیں جو ویری ینگ ایج میں ایک بھائی تو بہت ینگ 33 یا 35 یا 33 یا 35 سال میں وہ کام کیا کہ آج ایک ہزار سال سے ان کا وہ کنٹروبیشن ہمارے سید رضی کہ جنہوں نے نحج البلاغہ جیسی کتاب کو کمپائل کر کے جمع کر کے مولا کے خطبوں کو آج وہ توفہ دیا امام جی پانچویں نسل میں سے سید رضی اور سید مرتضی یہ وہی دو بھائی ہے کہ جن کے بچپنے میں جن کے پاس جا کر ان لوگوں نے پڑھا وہ آج امام موسی قاظم کے ذریع ہے امام کی تو یہاں پر دفن اتنے غریب جس کا نام شیخ مفید ہیں ان کے شاگرد ہیں اب سوچو امام کے زمانے کے شیعہ نہیں ہیں چار سو سال بعد امام کے لیکن امام نے کام کیا ان لوگوں نے تو امام نے اتنی خریب بلا کر اپنی منزل کو ان کو دفن کروا دیا اپنی مرضی سے کوئی ہوتا بھی نہیں جب تک امام نہیں چاہتا اگر ہو بھی جائے تو امام نکال کے پھیک دیتا آپ سمجھیں میری بات شیخ مفید آج امام کی ذریع سے دس ختم کے اوپر بھی نہیں آج وہ دفن کیوں انہوں نے کام کیا یہ وہ ہے کہ جو جو سید رزی سید مرزا کے استاد نحج البلاغہ جو آج آپ کی کتاب وہ اس کا جو رائٹر تو نہیں کمپائل کیا انہوں نے جمع کیا مولا اچھا یہ نہیں کہ مولا کے خود میں ایک جگہ کتاب بنا دی نہیں ایک ایک ہزار میل جاتے تھے تین تینتیس سال کا سن کیا اور کام کر کے آج ایک ہزار سال سے آج وہ زندہ ہے امام کے زمانے سے لے سید رزی کے زمانے تک سید مرتضی کے زمانے تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہوں گے لیکن آج کسی کا نام نہیں ہے جنہوں نے امام کے لئے کام کیا میں خدمہ لیتے اور لے کے جمع کر آج کا زمانہ نہیں کہ ایک گھنٹے میں فلائٹ میں ایک ہزار میل چلے جاؤ بلکہ آپ دور اس زمانے کا سفر اس زمانے میں ٹرابلنگ کتنا مشکل تھا لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں نہیں ان کی ایک لیٹر جو آج پورے لیٹر سے نیجل بلکہ میں کس نے جمع کی کیسا جمع کر کے لے کر آئے کتنی مسئیبتوں سے پورے عراق میں پورا سعودی عربیہ میں جب پتا چلتا کہ امام کا ایک اشارت اس لئے کہ نیجل بلکہ میں نیجل بلکہ تین حصوں میں یہ امام علی نے کہتے یہ کہنسی آئے تمہارے پاس یہی مسئبت جعفر کی اولاد میں پانچوین اصر ان کی بیوی ایسی دیندار تھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جا کر امام علی کے خدمہ کو جمع کرنا چاہتا اس لئے کہ یہ میری پورے ملک میں گھوم کے اس زمانے میں اپنے پیسے خرچ کر کے مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں مختلف بازاروں میں مختلف بستیوں میں گئے اور مولا کے خدموں کو جمع کر کے آج وہ توفہ دیا بارہ سال تک یہ کام کرتے رہے اور نیجل بلاغہ جیسی کتاب کو جمع کر کے شییت کو توفہ دیا کہ جب تک نیجل بلاغہ زندہ ہے اس وقت موس اپنے جعفر کا یہ بیٹا زندہ ہے کام کیا نا ہی 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 دل چلتا ہے پوری دنیا میں دیکھتا ہوں نا غفلتوں میں کب تک بیٹھ ہوگے اگنورنس میں کب تک بیٹھ ہوگے کب تک یہ سوچ بیٹھ ہوگے کہ جو میں کر رہا وہ بہت ہے ہمیشہ یاد رکھو آج سید رضی کی ایک نیجل بلاغہ اس کے بعد کئی مولا کے خدموں کی کتاب لکھی گئی نیجل اسرار بھی ہے کئی خدمے مولا کے لیکن جو مقبولیت نیجل بلاغہ کو ملی کسی کو نہیں ملی کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے مفاد کو چھوڑ کے کام کیا آج سب سے بڑا پرابلم ہمارے کمیونیٹی میں یہ کہ میں کوئی کام کرتا نہیں جب تک میرا نام نہ ہو جب تک میرا نام نہ ہو میں کوئی کام نہیں کرتا ڈونیشن نہیں دیتا مدد نہیں کرتا چیک کرتا کہ میرا کوئی نام ہو رہا اس میں ہم نام کی بھیک لوگوں سے مانگ رہے موسی اپنا جعفر سے نہیں مانگ رہے what I'm saying change your life change your life figure کرو میں کیا بول رہا آج رات میں جب بستر پہ جانا تو سوچنا عابد بلگرامی نے کیا کہ میں نے پوری اپنے زندگی لخنوں میں گزار میرا مقصد یہ نہیں کہ کوئی نہیں کرتا جو نہیں کرتا اس کو بول رہا کہ صحیح معنی میں صیرت امام پہ عمل کرنا ہے تو اپنے نام کو چھوڑو اس لیے کہ جب تم ان کے لیے سال تک 33 ایس میں ختم ہو گئے لیکن یہ گولڈن گفت سنہرا گفت ایک ہزار سال سے آج نیجل بلاغہ ہے جس پہ کئی لوگوں نے ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی لیکن یہ سید رزی کا کمال ہے جو موسف نجعفر کی پانچویں نسل سے تھا سلوات پڑھے محمد وآل اگر میں کچھ نہیں کرتا اور میں بول رہا کہ مولا نے بار بار کا اپنے شیعوں سے مصف نجعفر نے کام کرو کام ایسے ماحول میں جبکہ حرون نے کھیل لیا در شیعت کو کھیل لیا در شیعت کو کہ ایک شیعہ بنی عباس کے کیپٹل بغتاد میں نظر نہیں آ رہا تھا سب تقیئے میں چلے گئے لیکن ایسے ماحول میں جب شیعت شرنگ ہو رہی تھی آج شیعت بچی علم کے ذریعے سے شرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سید رضی آگے بڑھے تو امام نے کیا کیا آج کازمین میں اللہ ہم کو کازمین کی زیارت نصیب کرے مولا کے روزے کا جو احاطہ جو ختم ہوتا وہاں ان کا مزار بنا اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضی جن کو امام علی نے علم الحدہ کہا ہدایت کا علم اس نے وہ کام کیا کہ اس دور میں اسی برس زندہ رہے بڑے بھائی تھے ایٹی یر زندہ رہے اور اسی سال میں دوستو ایسی سلوات نہیں باواز و بلن سلوات پڑھو اتنا اچھا موسم ہے خوبصورت ہوا ہے تم اس امام کی مسائب مجلس سننے آئے ہو جس کو بلکل ہوا کا جس کے خیت خانے میں ہوا کوئی نہیں آرہی تھی یہ اس امام کا ذکر ہے بس میں ایک گھنٹے میں مجلس ختم کر رہا میرا وقت ہوگیا چالیس منٹ کی مجلس ہوگی بس بیس منٹ میں مجلس کر ایک اور ایک پیغام دیکھ امام کا مجلس ختم کر رہا کہ سید مرتضی یہ وہ ہستی ہے کہ ان کے بڑے بھائی انہوں نے شیعت کو اسی سال میں ایسے مضبوط کیا کہ یہ بھی امام کے بلکل خریب آگئے یہ وہی دو بھائی ہیں کہ جن کو بچپنے میں شیخ مفید نے خواب میں دیکھا تھا بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کو شہزادی شہزادی کونین کو خواب میں انہی بچوں کے لئے دیکھا تھا کہ شہزادی کونین مکمل ہجاب میں شیخ مفید کے پاس آئیں یہ دو آئیں کیسے امام حسن اور امام حسین کو لے کر امام حسن امام حسین کا بچپنا چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کو لاکر شیخ مفید شیخ اٹھے مو پیٹنے لگے مو پہ تماشے ماننے لگے کہ میں اور حسن کو سکھاؤں گا مجھ سے خطا کیا ہو گئی کہ شہزادی مجھ سے ناراض ہو گئی یہ کہتے ہیں کہ میں جا کر صبح میں اپنے مدرسے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک باگ اور پاکیزہ بغداد کی خاتون مکمل ہجاب میں دو بچوں کو لے کے آ رہی اور لاکر اس بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا لاکر دونوں بچوں کو لاکر شیخ کے سامنے رکھ کہا وہی جملے کہے کہ جو رات میں شہزادی نے کہا کہ شیخ میرے بچوں کو فق سکھا اب ان کو سمجھ میں آیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے تو انہوں نے وہ کام کیا ان بچوں کو پرسنل انٹرسٹ لے کر ان بچوں کو آگے بڑھایا اور وہ تعلیم دی کہ ایک سید رضی بن کے نکلا ایک سید مرتضی بن کے نکلا یہ دونوں بچے وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی ان کی ماں وہ کل سننا کہ عورت کا رول کیا ہے موسیب نے جعفر نے عورت کے لئے ایک بہت مکمل میسیج اور کل میں انشاءاللہ ممہ موسیقی قاظم علیہ السلام کی ایک دعا ہے ایک عمل وہ انشاءاللہ کھل کی مجلس میں دوں گا کہ آپ یہ سنچو کہ عورتیں سنچیں کہ کتنی باکیزہ اور کتنی بلند وہ عورت ہے کہ شب میں خواب میں شہزادی جیسے آئی تھی اسی انداز سے آکے اسی جملوں کو کیا جن کے بچے اتنے بڑے عالم بنے تو اس کی ماں کا کیا حال ہوگا اس لئے کہ ماں کا پاکہ اور پاکیزہ دامن ہے تو سید رزی سید مرتضی باہر آیا اسی امام کا جملہ ہے نا کہ جب ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا کرو سید رزی سید مرتضی کی ماں کا کیا مقام کہ اتنا بڑا مقام کہ بیوی فاطمہ آکے کہ میرے بچوں کا صبح میں یہ ماں آکے کہتی یہ تیسری چیز یہ سید رزی کی وائف عورت ان کی جو بیوی تھی وہ میسیج عورتوں کو مجلس ختم کر رہا کہ ان کی بیوی کی ینگ ینگ شادی ہوئی ہارلی انہوں نے اپنے شہر کے ساتھ زندگی گزاری لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے شہر کو جب نحج البلاغہ کے خدوے خط اور اشادات کو جمع کر رہے تھے تو سید رزی کی بیوی نے کبھی آگے بڑھ کے یہ نہیں بولا کہ ہماری نئی شادی ہوئی تم یہ اسلام کا کیا کام کر رہے تم گھر میں بیٹھو تم کام کرو اور میرا ہم کو دیکھو بچوں کو دیکھو نہیں سید رزی کی بیوی نے سپورٹ دیا کام کیا کہ اپنے شہر سے کہا میں بچوں کو دیکھتی ہوں تم جا کر امام علی کے خدموں کو جمع کرو تو آپ سوچو کہ عورت اگر دیندار ہے تو پھر نسل بھی دیندار نکلتی عورت دیندار ہے تو امام کی رضا بھی حاصل ہوتی اسی لئے امام نے کہا کہ جب بھی کسی لڑکی سے شادی کرو تو دو چیزوں کو دیکھو دو چیزوں کو مت دیکھو یہ مصبن جعفر نے امام علی سے کوٹ کیا کہ میرے جد یہ کہتے تھے کہ دو چیزوں کو لڑکی میں دیکھو اور دو چیزوں کو مت دیکھو پیسے کو دیکھو پیسے کو مت دیکھو اور حسن کو مت دیکھو بلکہ تخوے کو دیکھو اور نسری تحرد کو دیکھو تخوہ ہوگا تو ہماری محبت آئے گی اس کی نسل تخوے کے ساتھ گزرے گی اس لئے کہ امام علی کسی اور کا امام نہیں امام متخین ہے جو متخین کا امام ہے جو تخوے والوں کا امام ہے بس میرا آخری معروضہ تھا کہ اپنی اولاد کو ہوں یہ قاظم کی جو اولاد جن سے دیواریں چنی گئی جن کے خون سے دیواریں بنائی گئی جن کے خون سے بغداد کی تعمیر کی گئی ان کی مغفرت کی بھی دعا کرو اس لئے کہ دوستو صرف اپنے بارے میں مجھ سوچو ان کا احسان ہے ان کا کام ہے ان کا کنٹو بیشن ہے جس کی وجہ سے آشیت باخی ہے جس کی وجہ سے نام علی باخی ہے یہ ان کا کام ہے یہ یہ آپ پھر لن کیا کرو وقت نکل گیا پھتاس منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی باقی باتیں کل انشاءاللہ کل اور پرس امام کی سیرت کے امام کی کچھ دعائیں امام کے کچھ اشادات پر امام کے روزے میں اللہ ہم کو زیرت نصیب کر انشاءاللہ لکھا وآلہ یا باب الہوائج کھاندان اہل بیعت میں تین باب الہوائج ایسے ہر امام باب الہوائج ہر امام باب الہوائج لیکن تین باب الہوائج ایسے ایک تو یہ امام جس کو باب الہوائج کرتے حاجتیں پورا ہونے والا دروازہ ایک وہ شہید کہ جو زینب کے دل کی دھارس تھا جب تک وہ زندہ تھا سیدانیوں کو ایک دھارس تھی ایک سکون تھا وہ شہید باب الہوائج اس شہید کا ذکر تو کل کروں گا انشاءاللہ امام کی شہدت پرسم پڑوں گا تفصیل کے ساتھ کیا پڑ سکتے تفصیل کے ساتھ بہرحل جتنا امام پڑھوائیں گے اور تیسرا باب الہوائج اس شہید کے نام پہ مانگنا اور دیکھنا کہ کیسے عطا ہوتا ہے آج بھی کون وہ شہید جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا سمجھ گئے آپ رباب کا وہ بیٹا جس کے کرتے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے ایسا شہید جس کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا حسین کا وہ حسین خوبصورت بیٹا جب بھی کوئی خدا نہ خاصتہ پریشانی ہو تو علی ازغر کا واسطہ دے کے دعا مانگو اس باب الہوائج کا واسطہ دے کے دعا مانگو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو علی ازغر کا نام لے کے دعا مانگ کوئی دعا خبول نہیں ہو رہی منت کرو نظر مانو عرب میں یہ بڑی مشہور نظر ہے میری تو پوری لائف عرب میں گزری عرب کی شیعوں کی بڑی مشہور نظر کہ جب کوئی ڈیفکلیز آتی کوئی رکاوٹیں آتی تو وہ لوگ خسین کے اس معصوم بچے کی نظر مانتے کیا ہے اس کی نظر دودھ کے اوپر اور پانی کے اوپر نظر دو یہ دعا کرنا کہ مولا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں علی ازغر کے نام پہ یہ دودھ پہ ان کو نظر دوں گا اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا اور پانی پہ اس لیے کہ پانی پینے گیا تھا بچہ زبا ہو کے آ گیا تکلف سے نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا فرش اعضاء پہ بیٹھ کے اس باب الحوائج کا واسطہ دے کر رباب سے مانگ لو دوستو رباب وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی شام میں بھی اجڑی کربلا میں علی ازغر جبا ہو گیا شام میں سکینہ ختم ہو گئی اسی لیے رباب نے جب واپس آئی ارمین کے لیے تو اپنے رخصارے کو خبر حسین پہ رکھ کے تڑپ رہی تھی اور جب خافلہ چلا تھا تو بی بی زینب نے محسوس کیا کہ رباب نظر نہیں آتی جب بی بی دیکھنے لگی تو دیکھا کہ خبر حسین پہ رخصارے کو رکھ رباب یہ کہہ رہی تھی کہ میرے والی میں وطن جا کے کیا کروں میرا سوہاق بھی اجڑ گیا گودی بھی اجڑ گئی اتنا بڑا مجمع چھوڑے امام بارگا میں موجود مولا آپ کو آباد رکھے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تکلف سے نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا علی ازغر اس شہید اس باب الہوائج کا نام ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب میدان میں گیا تو ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے جب علی اکبر گئے اور واپس آئے لیلہ کی دعا پر جب واپس جا رہے تھے پھر تو حسین نے پلٹ کر لیلہ سے کہا تھا کہ لیلہ اب دعا نہیں کرنا تب لیلہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا جب خاسم جا رہے تھے تو امہ فروہ نے روک کے کہا تھا کہ میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے آنا محمد جب جا رہے تھے تو زینب نے روک کے کہا تھا بچوں لڑتے ہوئے نہر کا روخ نہیں کرنا ہر ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا لیکن کربلا کی یہ وہ ماں ہے جس کو یہ یقین تھا کہ میرا علی ازغر پانی پھیکے آئے گا اسی لئے دروازے میں گھڑے رہ کر بچے کا انتظار کر رہی تھی حسین نے کہا رب آپ پانی پھلا کے لاتا ہوں بچے کو جب دے رہی دروازے کے پاس آئی اور آگے کہا مولا میرے بچے کو چند لمحوں کے لئے میرے حوالے کیجئے حسین نے پھر علی ازغر کو رباب کے حوالے کیا رباب اندر خیمے میں لے کر گئی لیکن اب جب لے کر آئی تو نیا کرتہ پہنایا آستین وں اسی طرح برساد ہو کہ آج رباب تم کو دعا دیں حسین میدان میں آئے اب آکے دامن کو ہٹایا ظالموں سے کہا میرا بچہ پیاسا ہے اسے تھوڑا پانی پھلا دیں کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا اس کے بعد حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پھی لوں گا لو میرے بچے کو میں جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہوں عزیز ہو علی ازغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا یا چند لمحوں میں باپ کا دل پھڑ گیا فورا گھوٹ میں اٹھا لیا سینے سے لگا گے پیاسا ہوں میں بہت پیاسا ہوں عمر صاحب نے کہ اکتا کلام الحسین عزیز و حرم اللہ نے تیر نکالا اب وہ چلانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ کام پنے لگے تو عمر صاحب نے کہ چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا تو اس نے کہ عمر صاحب جو میں دیکھ ہرمولہ کا تیر چلا حسین کے ہاتھ پہ علی ازغر منخلی ہو گئے اسی طرح اسی طرح اسی طرح برس آج رباب تم کو دعا دے یہ حسین نے علی ازغر کو دیکھا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انہ اللہ و انہ الہ راج عزیز جس حسین نے سب کی مید اڑھائیں یہ کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال پر وہ مسئیبت تھی وہ مسئیبت تصور کریں کہ سر سے پیر تک زخموں سے چور چہرے پہ خون ملا ہوا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ شہید ہو گیا میں ماں کو کیسے بتاؤں گا میں ماں کو کیسے بتاؤں گا عزیز اسی اسنہ راہ میں ایک شخص نے آکے امام کو سلام کیا حسین آشورے کے دن اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا اس نے سلام کر کے کہا کیا آپ حسین ہیں تو حسین نے کہا میں حسین ہوں لیکن تو کو سلام چچا کو سلام بھائیوں کو سلام آخر ملکہ بابا میری طرف سے میرے علی ازغر کو پیار کرو حسین طرف گئے بہات میں بچے کی میت کہا علی ازغر سغرہ تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا بابا کیا جواب دے اسی طرح حسین خیمے کے دروازے پہ پہنچے بس میں نے مدیس ختم کر دی خیمے کے دروازے پہ پہنچے دیکھا کہ ماں انتظار میں کھڑی ہوئی رباب نے جیسے حسین کو دیکھا فوراں سر اٹھا گئے کہ مولا میرا بچہ پانی پی چکا عزیز یہ سوال ایسا تھا کہ حسین اب کیا جواب دے سر کو چھکا کہ فاطمہ کے لال نے کہ رباب وعدہ کرو سبر کرو گی بی بی نے کہ میں وعدہ کرتی ہوں حسین نے اب آگ دامن کو ہٹا دیا رباب نے علی ازغر کو دیکھا ماں کی چیخ نکل گئی کہ علی ازغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی زبا کیے جاتے بس میں نے مدیس خدم کر دی بس دو منٹ دو منٹ دوستو اب اس کے بعد وہ منزل آئی خیامتیں گزر گئیں رباب کے سامنے علی ازغر کو لہت سے نکال کے زبا کیا گیا علی ازغر کا سر نیزے پہ بلند ہوا جارہ محرم کو جب یہ خافلہ جا رہا تھا تو رباب نے علی ازغر میں نہیں بیٹھے گی عزیز بس میں نے مدیس غضم کر دی ایک منٹ جب بی بی پلٹ کے شام سے مدینہ آئی تو یہ حال تھا جب دن نکل تھا رباب اپنے گھر کے سہنے خانہ میں آتی آکے کہتی علی ازغر تمہارا لاشا دھوب میں تھا ماں ساہے میں کیسے بیٹھے ایک دن مدینہ میں بڑی بارش ہوئی زینب نے امام زین اللہ بدین سے کہا کہ ماں سے کہو اندر آجائے امام نے جا کے کہا اممہ اندر آئیے رباب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو رباب کی عزت رکھ لے میں نے کربلا میں ایک امام سے پاس چلی گئی بس دوستو رباب کے پہلو میں گھٹری تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی جب گھٹری کھولی گئی اس کے اندر علی ازغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو ماں سینے سے لگا کے گئی تھی تھی اے علی ازغر تم بھی نہیں رہے تیرا جھولا بھی جل گیا ماں کس کے سہرے زندہ رہے تم نہیں رہے پردگار کربلا کے اس معصوم باب الہوائچ کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما سمیل کے امین بول ہماری اس مجلس کو خبول کرو جو نوجوان یہ اسیر بغداد کی مجلسیں کروار رہے ہیں اللہ ان نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے سارے مرہومین کو بغش دے پروردگار دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما ہم کو سیرت امام مصی قاظم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے ہم کو یہ سادت دے جیسے مولا مصحب نجافر چاہتے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کریں ہم ویسے دین کی عبدوں کی خدمت کریں جیسے تُو چاہتا ہے ہم پروادگار ہم میں سے ریاکاری غرور تقبر کو نکال دے ہم کو تُو اپنا عبد صالح بنا لے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل آتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر رباب کی اجڑی ہوئی گوت کا واسطہ جو رسک پرابلم میں ان کے رسک دروازے کھول دیں جو مخروض ہیں ان کے خض آتا فرما جو بچے ایکزیمز دے رہے ان کو بہترین نمبر سے پاس کر دیں جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ان کے لیے بہترین رشتے کو مہین فرما جو بے اولاد رباب کے بچوں کا واسطہ ان کو نیک اور سال اولاد عطا فرما جو اولاد انہیں ہم کو دی ان اولاد اس اولاد کو سرات مستقیم پر خائم رکھ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں ازادداری کو نیست و نابود کر دے محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا کوئی غم مد دے سوائے غم حسین کے کسی کا مہتاج من بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ہیں رباب کے بچوں کا واسطہ ان بیماریاں کو دنکال دے جو بیماریاں ہمارے خریب آ رہی ہیں اللہ ان سے ہم کو محفوظ رکھ امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جو عصیر بغداد کے مجالس کروارے یہ انجمن کے سارے مرحومین سید رزی سید مرتضی شیخ مفید کے لئے بھی پڑھ دیں اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لئے سورہ فاتحہ